وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ صلوات ارشاد فرماتے محمد ازان محترم اور تلمہ گویانِ سرورِ کائنات محبانِ اسمت و طاہرت یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس عظیم بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہندوستان بھر میں ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والوں کا ایک طبقہ ہے اور ہر انسان کا دل یہ ہے اس وقت کے کسی طریقے سے ہم اس عظیم بارگاہ میں پہنچ جائے خوشہ نصیب ہیں وہ افراد کہ مولا نے جنہیں توفیق اتا کی ہے کہ یہاں پر وہ اپنی حاضری درج کرائیں جتنے افراد یہاں نہیں آسکے ہیں ہم نیابطن انہیں اپنی زیارت میں شامل کرتے ہیں اور میں مجلس کی سوا میں انہیں شامل کرتا ہوں اور وہ تمام افراد کہ جن چینلز کے ذریعے سے ہندوستان اور دنیا بھر میں پیغام اور یہ مجالی سے نشر کی جا رہی ہیں پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضاف فرمائے اور بالخصوص میں اہل پنجاب کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس پنجاب وقت بورڈ اور یہاں کے شاسن اور پرشاسن کا اور ان تباہ افراد کا جو یہاں کے انتظام میں مسلسل مصروف ہیں پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضاف فرمائے اور مومنین کی حاجات کو پورا ہونے کے حوالے سے باواز بلن سلوات ارشاد فرمائے اس وقت کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے جس میں وعدہو لا شریف رسول کے چار مقاصد زندگی کی طرف عالم انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو امیین میں مبوس کیا امیین میں بھیجا اب یہ الگ بات ہے پورے ہماری قام کا بچہ بچہ گانتا ہے ہمارے یہاں پر امی کے معنی ام القرآن کے ہیں رسول اللہ کو مکہ والوں کے درمیان بھیجا کیوں بھیجا چار مقصد لے کر بھیجا پہلا مقصد یطلو علیہم آیات دوسرا مقصد وَيُزَكِّهِمْ تیسرا مقصد وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابِ اور چوتھا مقصد وَالْحِکْمَةِ ہم نے رسول کو امیین میں مبوس اس لیے کیا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے تذکیہِ نفس کرے کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے رسول کے چار مقصد زندگی پروردگارِ عالم نے اس آیت میں بیان کیے اور ان چار مقاصد زندگی کی طرف بیان کرتے ہوئے جو کہ مقصد نبوت بھی ہے اور مقصدِ رسالت بھی ہے اور آخیر میں انشاءت فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے تو پروردگارِ عالم نے ظلمت اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بد اخلاقوں کو اخلاق سکھائیں بد کرداروں کو کردار کا درس دیں اور وہ عرب معاشرہ جو چھوٹی سے چھوٹی بات پر چالیس چالیس سال تک جنگے کیا کرتا تھا انہیں صلحہ کا پیغام دے وہ عرب معاشرہ جہاں پر ہر طرف جہالت ہی جہالت کی تاریکی تھی رسول اس دنیا میں آنے کے بعد علم کی شما کو روشن کرے اور ان کی جہالت کو علم میں تبدیل کر دیں پیغمبرِ اسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آیات کی تلاوت کی تذکیہ نفس کیا کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کو سکھایا لیکن عزیزانِ گرامی بغیر کسی تمہید میں جائے ہوئے میں یہی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں اس لیے کہ ذہن آمادہ ہے مومنین آمادہ ہیں اور یہ مجمع چاہتا ہے کہ اس فرض سے اٹھے تو کچھ لے کر اٹھے یہ یاد رکھئے گا رسول کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی بشر ہو کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی کمپنی ہو اگر وہ کامیابی چاہتی ہے تو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کوئی بھی انسان اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس دو چیزیں نہ ہو ایک دولت ایک طاقت کتنی چیزیں آپ بھی میرے ساتھ مجلس پڑھ لیجی آج کتنی چیزیں دو چیزیں ایک طاقت اور ایک دولت اگر طاقت نہیں ہے مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی دولت نہیں ہے مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی بھائیے میں دنیاوی نظریات پیش کر رہا ہوں ہر بشار جو کہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو مقصد میں کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ایک طاقت کا ہونا ضروری اور ایک دولت کا ہونا ضروری توجہ رکھئے گا آخری مجھ میں تک کی بھرپور توجہ اگر یہ دو جملے سمجھ میں آگئے تو پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ایک چیز ہے طاقت ایک چیز ہے دولت اگر دولت ہے طاقت نہیں تب بھی کامیابی نہیں ملے گی طاقت ہے دولت نہیں تو تب بھی کامیابی نہیں ملے گی تو رسول جس مشن کو لے کر آئے جس مقصد کو لے کر آئے تو اب رسول کو بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی ایک دولت کی ضرورت ایک طاقت کی ضرورت قدرت کی آواز آئی میرے محمد گھرانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْوَحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ مَمَا قَلَى وَلَى اللَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَى صَفَى يُوتِي كَا رَبُّكَ فَتَغْزَا عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ زَالًا فَعَدًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْلًا فَعَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَر وَمَّا سَائِلًا فَلَا تَنْحَر وَمَّا بِلْنِعْمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّس پوری کائنات کے اندر جو بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک دولت کی ضرورت ایک طاقت کی ضرورت محمد جب اس دنیا میں آئے نہ تو دولت تھی بچ بنا اتنا تھا کہ طاقتور بازوں نہیں تھے خدرت نے کہا میرے حبیب تاہو یاسین مضمن و مدصر گھرانے کے ضرورت نہیں ہے اگر کمزور ہو تو ابو تعلیم کے ذریعے سے طاقتور بنائے گے محمد 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 مقصد میں کامیاب ہی کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ایک طاقت کی ضرورت ایک دولت کی ضرورت تو اللہ کے آخرین نبی کو بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی ایک طاقت کی ایک دولت کی جب طاقت کا مسئلہ آیا تو قدرت نے کہا جب ہم نے آپ کو انہاں پوا پایا تو کیا ابو تعلیم کے طاقتور بازوں آپ کو عطا نہیں کیے اے محمد جب ہم نے تمہیں دنگ دست پایا تو کیا مال خدیجہ کے ذریعے ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا بھئی غنی بنایا مال خدیجہ کے ذریعے طاقت دی ابو تعلیم کے ذریعے اللہ اسی شخص کے فیل کو اپنا فیل کہتا ہے کہ جس کا عمل اللہ کو پسند ہو اللہ بھئی کچھ مجبوریہ بھی سمجھئے گا کہاں بھئی میں مجلس خطاب کرنا ہوں اللہ غیر مومن کے عمل وہ اپنا عمل نہیں کہتا مومن کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے پرورتگار آلم کا خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہنا اور ابی طالب کی طاقت کو اپنی طاقت کہنا اس بات کی دلیل ہے خدیجہ بھی مومنہ تھی ابو طالب بھی مومن تھے سلوات پر اینہ محمد و آل محمد ابھی بھی ایک فاصلہ ہو رہا ہے بیچ میں سے فاصلے ختم ہو جائیں کیونکہ بلا فاصل کے ماننے والے ہیں تو بھی آگے 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 جائیں یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پہ تو خیر رکھنے کی جگہ تو کچھ اور دیر باگ نہیں ہوگی بلکل آگے آگے کشیف لے آئیں اس لیے کہ ممبر سے جتنا زیادہ آپ بلا فاصل ہوں گے میں بھی آپ سے اتنا ہی متصل ہوتا چلا جاؤں گا سلوات پر اینہ محمد و آل محمد بھائی دو کی ایک کی طاقت ایک کی دولت تو مقصدِ مبوت میں کامیابی کے پیچھے ایک ابو طالب ایک خدیجہ اب میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہہ دوں وہ مولوی ہی کیا جو محمد و آل محمد کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے اب یہ ابو طالب سے مخالفت نہیں ہے یہ شہزادی خدیجہ سے مخالفت نہیں ہے اصل میں مخالفت ہے محمد کے مشن سے جو چاہ رہے تھے کہ محمد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو محمد کا مقصد کامیاب ہوا دو شخصیتوں کی وجہ سے ایک ابو طالب کی وجہ سے ایک شہزادی خدیجہ کی وجہ سے اب حضرت ابو طالب پہ بھی اعتراض جناب خدیجہ پہ بھی اعتراض جناب خدیجہ پہ اعتراض کچھ الگنہ سے حضرت ابو طالب پہ اعتراض کچھ الگنہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو اسلام کہ ایمان اور اسلام کے گفتگو خددے میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ نہ دیکھئے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان اور اس ایمان رسول کے آنے کے بعد کیا ہے میں کیا عرض کرنا ہوں آپ کے ذہن بارگاہ میں یہ دیکھئے حضرت ابو طالب کا ایمان رسول کے آنے سے پہلے کیا تھا بھئی ساری دنیا جو ایمان لائی رسول کے بعد لائی چند لوگوں کو چھوڑ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار ابو بیٹا ہے میرے اپنے چھوٹے بھائیوں سے میری بزارش ہے کہ ہمارے یہاں پر جو عام مجلسیں ہوتی ہیں چاہے وہ ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوں اس کو کچھ عدب و عداب ہوتا اور ہمارے فرض ہے علماء کا میں تو طالبین ہوں اور ہمارے گھر کے بزرگوں کا بھی فرض ہے کہ جب بھی آپ مجلس میں کہیں بیٹھے ہیں تو سلام کر کر آپ داخل ہو آپ بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے اسی طریقے سے اگر کہیں بزم ہے تو اپنے بزرگ کے سامنے پشت کر کر نہیں بیٹھے اسی طریقے سے جب ہم اٹھیں تو اجازت لے کر رہے بزرگوں کے سامنے بیٹھے تو اجازت لے کر بیٹھے یہ ہمارے آدام میں شامل اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہیں نوجوان تپتا ہے تو وہ بزرگوں کے سامنے سے ایسے نہ دو اور بالخصوصی جو فرشہ ازا ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں عمد تشریف لاتے ہیں تو اس کا احترام حد درجہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اسی عقیدت کے ساتھ ہمیں عاشقت کرنی چاہیے سلوات پانے محمد و آلے محمد پر ملجل کر ایک مرتبہ اور سلوات پرشاد 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 میں یہ ارز کر رہا تھا عزیزہ نے گرانی کے رسول کے آنے کے بعد ایمان کیا ہے حضرت ابو طالب کا یہ کمال نہیں ہے رسول کے آنے سے پہلے کیا ایمان ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے چلیے میرے ساتھ اس وعدی میں کہ جب ایک بڑا لشکر ہے اپنے زمانے کا سوپر پاور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آگے دور رہا ہے اور یہ لشکر عربوں نے اب سے پہلے نہیں دیکھا تھا بڑے بڑے ہاتھی ابراہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرح بہا ہے چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے جتنے بھی اہل مکہ تھے وہ سب کے ساتھ مکہ چھوکے چلے گئے میں بھاگنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں جو وہاں بھاگے تھے وہ آج تک بھاگ رہے ہیں جو وہاں باقی تھے وہ آج تک باقی ہے کربی سوپر پاور کے مقابلے پر ابو طالب تھے آج بھی سوپر پاور کے مقابلے پر ابو طالب والے ہیں پوری دنیا خانوش ہے لیکن ابو طالب کا جانے والے بول رہے ہیں عبادتہ یا آج ختمہ بخذل کمہ بول رہی ہے جانب واہ ختمہ بخذل کمہ بول رہی ہے جانب رکھون بولگا جہاں بول رہی ہے جانب اب اتنا حسین جملہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں جو امام مشہد نے یہاں فوراً عطا کیا ہے کہیں پہ میں نے اس جملے کو پڑھا ہے یاد آگیا ہے اتنا عظیم جملہ ہے کہ دعاوں سے نوازیے گا ارض کروں آپ کے عظیم بارگاہ میں اگر پوری انسانیت ابو تالیب کی نسل میں ہوتی تو روح زمین پہ کوئی پسدل پھیلہ نہ ہوتا سلوال پازے محمد و آل محمد لشکر ابراہ کا بھوڑا ہے سوپر پاور اپنے زمانے کا سب کے سب بھاکڑے ہوئے اور اس مکہ میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ایک باپ اور ایک بیٹا کھڑے ہوئے ہیں بابا ہے عبد المطلب بیٹا ہے ابو تالیب صرف ابو تالیب کا ایمان نہیں رسول کے آنے سے پہلے رسول کے دادا کا بھی ایمان ملاحظہ فرما لیجئے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں سوپر پاور آگے بڑھا ہے سرکار عبد المطلب نے فرمایا میرے لال ابو تالیب کچھ نظر آیا کہا کہ ہاں بابا وہ ہاتھیوں کا لشکر نظر آ رہا ہے میرے لال ذرا آسمان میں تو دیکھو کہا کہ ہاں بابا کوئی بادل نظر آ رہا ہے کہا کہ میرے لال اور اور سے دیکھو کہا کہ بابا بابیلوں کا لشکر نظر آ رہا ہے کہا کہ اور اور سے دیکھو کہا کہ بابا ان کی چوچو اور منقابوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریہ آئے اور پھر نے یجیب چھملہ ارشاد فرمایا کاسفم معقول اے بابا پورا نشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیفہ فعلہ بے ربوں کا بے ساری فیر علم یجر قیدہوں فی تظلیل ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا اب مجھے کہنے دیجئے جو ابو طالب نے کہا یادو وہ قرآن بنا یا زمین پہ بیٹھ کر ابو طالب لوہ محفوظ پہ قرآن کی تلاوت پا رہے تھے زمین پہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے تھے جب ابو طالب نے کہا وہ قرآن بن گیا پورا لشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہو بابا اسلامی ممالک سے ایک مسجد اقصہ نہیں بچ رہی آئے آئے کیا کر رہا ہوں بابا اسلامی ممالک سے ایک مسجد اقصہ نہیں بچ رہی اے ابو طالب تیری عظمت پر اللہ کو سلام ہو پورے کعبے کو ایک باپ اور ایک بیٹے نے بچا لیا ایمان کا عالم کیا ہے جب حضرت افدود المتنم کہے تو کیا فرمایا جس کا گھر ہے خود بچا لے گا لیکن ہماری سے کعبہ تھے نا کعبہ چھوڑ کے نہیں بھاگے کعبے کو نہیں چھوڑا وہی بچا مارے دو آدمی کعبے کی حفاظت اللہ نے کی یاد رکھنا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو قدل کر دیں گے خوابِ خربوش کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ جب بخت آتا ہے تو حفاظت اللہ کرتا ہے سلامات پہلے محمد آر محمد سوپر سباور اپنے زمانے کا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ختم ہو گیا نہ نام باقی نہ نشان باقی مٹ گئے ختم ہو گئے آج پھر خیبر کے شکست خردہ لوگوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی لیکن علی کے ایک چانے والے نے ایسی آواز بلند کی کہ پوری دنیا جس طاقت پر نازہ تھی ایک چھوٹے سے گروہ نے بتا دیا کہ ہم اللہ کی وحیع بابیل ہیں سنوات پہلے محمد آر محمد اور اللہ سوپر فاور کو جب بھی غرق کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی عبابیلوں کے ذریعے پروردگار تم ہاتھیوں کے مقابلے پر ہاتھی بھیج دیتا ہاتھیوں کے مقابلے پر ہاتھی نہیں بھیجے ہاتھیوں کے مقابلے پر بھیجی چھوٹی چھوٹی عبابیلے خدرت نے بتایا ہم جب کسی کو زلیل کرتے ہیں تو اس کی اس طاقت کے برابر سے لائیں بلکہ چھوٹی طاقت کے لریے سے آج پوری دنیا میں دیکھ لی دیئے سوپر پاور کو جو زلیل کیا کسی پری پاور کے ذریعے نہیں بلکہ چھوٹی سی طاقت کے ذریعے اور اللہ نے بتا دیا ہم نے پورے نظام کائنات کو اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے دنیا سمجھ لے کہ ابھی تو ان کے غلام تمہارے مقابلے پر آئے ہیں جب ہمارا وارش پردے سے آئے گا سلوات مغد محمد اللہ اللہ پوری دنیا میں جو حالات بننا ہے پروردگار آلم آلم انسانیت کی حفاظت اور بس یہی پہ روکتے ہوئے میں آج کا اہم ترین پیغام دوں گا اور آپ سب لوگ آمادہ ہوگئے اپنی پورے قوم سے میری یہ درخواست ہے کیونکہ مجالس اس لیے ہوگی ہے تاکہ ہاں سے کچھ پیغام دیا جائے اہم ترین پیغام آپ کی مجلس کا یہ ہے آپ اپنے بچوں کو محلے کے بچوں غریب بچوں کو تعلیم دینا آپ کی طاقت علم کے علاوہ کچھ نہیں اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو علم شہ راستہ نہیں کیا تو قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا قوم وہی زندہ رہتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے جہالت موت کا نام ہے تو میں آج تمام ازاد سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم شہ راستہ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی عزیزہ نگرامی تو ان کے پاس مزدوری کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں عزیزہ نگرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دلائیں اور میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں جہاں دولت ہے ضروری نہیں وہاں پہ علم ہو دولت قسمت سے کبھی کبھی کسی کے پاس آسکتی ہے لیکن جہاں علم ہے وہاں دولت ہے جہاں علم ہے وہاں پر دولت مولا ایک آنا تشریف لے جا رہا ہے آپ کا چانے والا ساتھ ہے مولا ہمارے یادی ہوتا ہے مولا وہ صاحب آ رہے ہیں دیکھیں وہ منتری ہے وہ فلح شخصیت ہے تو مولا کا چانے والا کہتا ہے مولا وہ جو آ رہا ہے بڑا مال دار ہے تو مولا نے مسکر آ کے کیا کہا اگر اس کے پاس اور زیادہ علم ہوتا تو اس کے پاس اور دولت ہوتا ہے اللہ ہو اکبر جہاں علم ہے وہاں دولت خود بخود ہے تو اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دلائیں اور ہو سکے تو قوم کے غریب بچے کو ذمہ داری قبول کریں کہ ہمیں اسے ضرور پڑھانے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مولا ہمارے بچے کامیاب نہیں ہوئے یقین جانے کسی ایک غریب بچے کو تعلیم دلا کر دیکھیں آپ کا بچے کو اللہ خود بخود کامیاب کر دیں گا صلوات پہ محمد اور آلہ محمد پر مل دل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایسے پیغامات بھی سنیا کرتے ہیں صلوات پہ محمد اور آلہ محمد پر رسول کے مقصد پورے ہوئے دو شخصیتوں کی بنیاد پر ایک ابو طالب ایک خدیجہ دونوں پہ اعتراض کیا حضرت ابو طالب پہ بھی جناب خدیجہ بے بھی یہ تو ہے ایمان ابو طالب رسول کے آنے سے پہلے جو اللہ کے گھر کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور رسول کے آنے کے بعد جو اللہ کے نبی کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں ابھی تو رسول اللہ اعلانِ نبوت اور رسالت ہی نہیں کیا اور اہلِ مکہ آئے قہد پڑا ہوا ہے پانی نہیں برسرا کوئی لات کے پاس گیا میں نے کہانا کہ مجبوریاں سمجھئے کوئی لات کے پاس گیا کوئی منات کے پاس گیا کوئی عزت کے پاس گیا کوئی حبل کے پاس گیا جتنا بڑا خاندان جتنا بڑا خدا رکھے ہوئے تھے قادے میں سب نے اپنی اپنی حاجتیں مانگی نہیں پوری ہوئی آپ یہی پہ آکے حاجت مانگ لیجیے اس لیے کہ ابو طالب کا خون جو ہے ابو طالب کا خون جو ہے دعائیں پوری ہو رہی ہیں بھئی اگر حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو اتنا بڑا مجمعہ کیسے رہے بھئی اتنے بڑے مجمعہ کا اس بارگاہ میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ در اہلِ بیت سے چودہ سو سال سے مسلسل رزق حلقسم کا تقسیم ہو رہا ہے پٹ رہا ہے اب جو جتنی بڑی جس کی توفیق ہے جتنی بڑی جھولی ہے وہ اتنا زادہ اپنے دامت ملے کے چلے جائے گا جسے علم لینا ہے اس در سے ملے گا جسے اخلاق لینا ہے اس در سے ملے گا زاہر دنیا چاہیے تو اس در سے آخرت چاہیے تو اس در سے سب کچھ اس در پہ ہے تو میں کہتا ہوں در بہ در نبت کو اس در سے وابستہ ہو جاؤ اس لیے کہ کبھی اس تاویز والے کے پاس کبھی اس گندے والے کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جس کے پاس اتنا بڑا در موجود ہو اسے در بہ در پھرنے کی ضرورت کیا ہے خلو سے نیت کے ساتھ آئیے تو صحیح نقصر یہی تو جملہ کہتا ہوں ہمارے مانگنے کی اداوں میں کمی ہو سکتی ہے ان کی اداوں میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی اداوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہیدر ہیدر سمدر اکھر چوٹ گئے جتنے سنم کے اندار واہر پھوٹ گئے اللہ اللہ شبخان اللہ 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 شبخان شمیم بھائی اس مجلس کے بعد ساؤنڈ کا تھوڑا سا بندوبست اور بہتر کیجئے گا کیونکہ اگر پاس جاتے ہیں تو آواز بہت زیادہ ہوگی اور دور جاتے ہیں تو پھر آواز بالکل نہیں رہتی ابھی نہیں ابھی کوئی ڈسٹ اپ نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کیسے کور کرنا ہے انشاءاللہ لیکن مجلس کے بعد دوسرے ذاکر کے لیے انشاءاللہ سلوات پڑے محمد و حال محمد پر تو عزیزان اگرامی پورے مکہ میں قیعت ہے اور ہر کسی نے اپنے خدا سے بڑی گزارشیں کی بڑی التگاہ کی نہ پانی برسنا تھا نہ برسنا اب سارے سردار اکھٹا ہوئے اور اکھٹا ہونے کے بعد کا ایک در بچا ہے ایسا کہ اگر اس در پر جا کے دعا مانگی جائے اور گزارش کی جائے تو باران رحمت کا نظر ضرور ہوگا سارے لوگ جمع ہو کر سرکار ابو طالب کے در پہ آئے تقل باب کیا شان بنیازی کے ساتھ عبد المطلب کا لال ابو طالب اپنے گھر سے بڑا مد ہوا سر پہ امامہ تھا توش پہ ردہ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رحمت کا سایہ چل رہا ہو کرامت کا تریاں بیرا آ ہو سارے سردار آئے اور آگے بہرے کے بعد کہا آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں میں نے کیا عرض کیا ہے بڑی بات کے لیے زور لگانے کی زورت نہیں ہوتی آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں باران رحمت کا نظر ہو جائے سرکار ابو طالب چلے نہ لات کے پاس گئے میں کیا عرض کراؤں نہ منات کے پاس گئے نہ عزہ کے پاس گئے نہ چھوٹے کے پاس گئے نہ بڑو بڑو کے پاس گئے بلکہ خانہ کعبہ کی دیوان کے قریب آئے دست دعا کو بلند کیا اے پروردگار باران رحمت کا نظر فرما ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی بادل آنے لگے باران رحمت کا نظر ہونے لگا بارش ہونے لگی تو عزیزانِ گرانی ابھی تو نبی نے اعلانِ نبوت اور رسالت ہی نہیں کیا ابو طالب کا کسی خود کے پاس نہ جانا خانہ کعبہ کی دیوان کے قریب آنا اس بات کی تلیل ہے کہ ان شب کا عقیدہ اور تھا ابو طالب کا ایمان دیتا ہے اس کی زبان اور اگر زبان گواہی نہ دے تو اس کے علم کی گواہی دیتا ہے قلم ابو طالب کی زبان نے بھی اپنے علم کا مظاہرہ کیا ابو طالب کے قلم نے بھی اپنے علم کا مظاہرہ کیا شاعر جو ہوتے ہیں جب وہ اشاعر کو جمع کرتے ہیں تو ان کے مجموعے کو کہتے ہیں دیوان جیسے دیوانِ غالب دیوانِ مینئر ہے نا یعنی شاعری کے مجموعے کو جب جمع کریں کتابی سورت میں تو انہیں کہتے ہیں دیوان رسول سے پہلے اگر کسی نے پہلا دیوان لکھا تو ان سے کہتے ہیں دیوانِ ابو طالب اور اس دیوانِ ابو طالب میں سب سے بڑی چیز کیا ہے آج تو پورا عالمِ اسلام ناتِ رسول پر آئے ہیں کوئی محفل ہو ناتِ رسول کوئی بزم ہو ناتِ رسول کوئی مقاصدہ ہو ناتِ رسول ہر چیز میں بادِ حمدِ باریِ تعالیٰ ناتِ رسول کو پیش کیا جاتا ہے ہر خطیب اپنے خطبے میں پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے اس کے بعد محمدِ عربی پر درود بھیجتا ہے یعنی نات ہوئی نا ہے قسم سے یہ نات کا صدیقہ کس نے عطا کیا بے توجہ یہ نات کا صدیقہ عطا کس نے کیا سب سے پہلی نات کہنے والی شخصیت کا نام ابو طالب ہے آج یہ جب پوری دنیا میں ناتِ رسول پیش کی جاتی ہے اس کے احسان کس کا ہے ابو طالب کا اور ایک دلیل تو وہ ہے کہ جو ہماری قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے اور وہ دلیل کونسی ہے کہ رسول ہے دلہ بن کے چلے ہیں سر پہ سہرہ ہے ملائکہ ضرور پاہے ہیں عققہ موقع ہے اسلام کے لیے آئیڈیل ہے رسول کی ساتھ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا اپنا نکاح ہو رہا ہے تو آپ اپنا نکاح خود پڑھئے لیکن رسول نے اپنا نکاح خود نہیں پڑھا بلکہ سرکار ابو طالب سے فرمایا چچا جان خودبہ آپ پڑھئے اور پھر سرکار ابو طالب نے خودبہ پڑھا یا رسول اللہ یہ خودبہ پڑھنے کا حرم کیوں دے رہے ہیں کہا کہ میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا سمجھ لے کے ایمان ابو طالب کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمد کی لفظ ابو طالب نے پہلے رکھی اور اس کے بعد کہا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذریعت ابراہیم میں قرار دیا آئے 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 اس نے ہمیں ذریعت ابراہیم میں قرار دیا سعادات کو اس میں فقر محسوس کرنا چاہیے ہمیں ذریعت ابراہیم پہ قرار دیا پورا عالم اسلام ایک درود پڑھتا ہے جسے درود ابراہیم ہی کہتے ہیں اے پروردگار تو درود ناظر فرما حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر ابو طالب نے یہ جمعہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں ذریعت ابراہیم میں قرار دیا یعنی درود ابراہیم پہ بھی ہے آل ابراہیم پہ بھی ہے مجھے بتائے جس پہ درود پڑھا جا رہا ہو وہ شاہیب ایمان کسے نہیں ہوگا سلوات پہ محمد و آل امان آل ابراہیم پہ درود آل ابراہیم پہ درود بھیجا جا رہا ہے آل ابراہیم میں دعا میں آپ کیجئے گا حضرت ابو طالب کے ذریعے سرکار رسالت پناہ نے خطبہ کیوں پڑھوایا نکاح بھی پڑھوایا خطبہ بھی پہ سکتے سے توجہ پھر توجہ یہ آج کی مجلس کا توفہ لے کے چلے جائیے حضرت رسول خدا نے سرکار ابو طالب سے نکاح پڑھوا کر پورے عالم انسانیت کو بتا دیا صرف اور صرف ہم لوگ وہ ہے کہ آدم سنے کر خاتم تک جن کی شادیاں عقد کے ذریعے تندکہ کے ذریعے ہوئے ہیں آئے 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 جملہ نہیں پہنچا پھایا پھر منزل کو آسان کر رہا ابو طالب کا زمانہ گزرا میدانِ کربل آیا صبح آج ہو رہا ہی زہر تک وقت گزرا حسین کا لال علی اکبر میدانِ جہاد میں آیا اور شہزادِ علی اکبر نے ایک فسی و بلی خدبہ اشارت فرمایا کون علی اکبر ہنشتلِ پیغمبر علی اکبر جو سیرت و شورت میں رسول کے مشابہ ہے وہ علی اکبر وہ ایک فسی و بلی خدبہ اشارت فرماتے ہیں اور فوجِ یزید کی طرح متوجہ ہو کے کہتے ہیں اے میرے بابا کے دشمنوں تم سب وہ ہو جو سیہا کی وجہ سے دنیا میں آئے ہم سب وہ ہیں جو نکاح کے ذریعے سے دنیا میں آئے سلامت پہلے محمد و آل محمد مجبوریہ سمجھئے مجبوریہ سمجھئے تم سب سیہا کی اولادیں ہم وہ جو آئے تو نکاح کے ذریعے معلوم ہوا کہ سرکارِ رسالت پناہ نے ابو طالب کے ذریعے سے نکاح جو پروایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے زمانہِ فترت میں بھی رسول سے پہلے بھی اس گھر میں سیاہ رائج نہیں تھا نکاح رائج تھا سلامت پہلے محمد و آل محمد سیہا رائج نہیں تھا نکاح رائج تھا یہ ہیں ابو طالب اچھا یہ جب دوسرا نکاح پہتا ہے وہ بنتا کیا ہے کیا بنتا ہے وہ وکیل کیا بنتا ہے وکیل میں نے اے کا نکاح پہا تو میں اے کا وکیل ہوا میں نے بھی کا نکاح پہا تو میں بھی کا وکیل ہوا تو رسول کا نکاح کس نے پڑا ہے 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 بھے کس نے پڑا حضرت ابو طالب نے نا تو ابو طالب رسول کے کیا ہوئے نبوت کا وکیل کوئی غیر مومن نہیں بلکہ مومن ہوا کرتا ہے شروع پہے محمد اور بس میں نے اپنے موضوع کو یہاں پہ سنکھ لیا زندہ بات مولا سلامت رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو جو بشار صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو بشار صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا جو محمد کے نکاح خان کو کافر کنجے وہ سکھے مسلمان رہے ہیں زندہ بات مولا سلامت کون ہے ابو طالب یہ وہ ابو طالب ہے بس آخری گوشہ اور مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ توجہ ابو طالب وہ ہے جس نے رسول کی کفالت بھی کی ہے رسول کی حفاظت بھی کی جو اللہ کے گھر کو بچائے وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کو بچائے وہ ابو طالب کعبے کو بچائے ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بچائے ابو طالب نے شہبِ ابو طالب کی سختیاں دی درخت کے پتے کھا کھا کر نوجوانہ نے بنی حاسم اور سرکار ابو طالب زندگی گزار رہے ہیں تاکہ اللہ کا نبی بچ جائے اور روزانہ کرتے کیا ہے سرکارِ رسالت پناہ کو باتے ہیں حضرت علی کے بستر حضرت علی کو اٹھاتے ہیں سرکارِ مطالب کے بستر کبھی جعفر کو کبھی عقیر کو ایک ایک بیٹے کو رسولﷺ کے بستر پہ پھر بتا رہے تاکہ محمد بچ جائے توجہ اللہ نے حضرت اسمائل کو بچایا اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا جب ابراہیم روئے تو اللہ نے کہا ابراہیم روے کیوں رہے ہو کہا کہ پروردگار تم نے قربانی کو قبول نہیں کیا کہا کہ ہم نے قلدیا کہا کہ اسماعیل زبانہ ہی ہوئے کہا کہ ہم میتوں کو دیکھنے والے ہیں تو اللہ نے اسمائل کو بچایا ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا خلیل اللہ کہلائے توجہ رکھیے گا جو ابو طالب سالہ سال اللہ کے نبی آخری نبی کو بچاتا رہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہوگا کبھی علی کو اٹھاتے ہیں نبی کے ویسٹر نبی کو اٹھاتے ہیں علی کے ویسٹر اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت ابو طالب کی کہ اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ زندگی بھر دعائے دیں بہت ایک تمہید ایک منت کی تاکہ بات آپ تک پہنچا دوں میرا مجمع پہنچ نہیں پایا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ سفر سے تکر آئے تو بات پہنچ نہیں پا دیں اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے جنگ اوہد کے موقع پر جب فضا میں آواز گولی کہ محمد قتل کر دیئے گئے تو حضرت علی نے رسول خدا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا محمد زندہ ہے سروات پڑھیں محمد و عالمان بتشریف جائے بس سمیٹ لئے میرے بہن کو ابھی کنتظار تھا قبلہ اہد کے موقع پر ہاتھوں پہ اٹھایا علی نے کسے بہت بولیے محمد کو حل جدہ الہسان اللہ الہسان اور غدیر میں محمد نے علی کو اٹھایا من کن تو مولا ہو فہازا علی مولا یعنی اہد میں امامت نے وزن نبوت کو محسوس کیا اور غدیر میں نبوت نے وزن امامت کو محسوس کیا کائنات میں دو ہی ذات ہیں جو ایک وقت میں وزن امامت کو بھی جانتی ہے وزن نبوت کو بھی جانتی ہے یا تو اللہ کی ذات ہے یا ابو دالب کی ذات ہے نبی کو علی کے بستر پہ علی کو نبی کے بستر پہ سلام آدھا چاہیں باہمد آلے باہلے باہلے زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت اللہ سلامت رکھے میں مقشد کو اپنے کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک طاقت کی ایک دولت کی طاقت ابو تالیب بنے اور دولت خدیجہ بھی ساتھ بھی ہے ابو تالیب پہ بھی اعتراض جناب خدیجہ بھی اعتراض شہزادی پہ ہونے والے اعتراض کا صرف ایک جملے میں جواب دوں گا اور انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں سے ضرور نواز دیے گا میری بہنیں جو بیٹھی ہوئے ہیں اس عزیم بارگاہ میں بے حق میں ضرور دعا کریں گے جناب خدیجہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ایک بی بی کو بہت بڑا بنایا گیا لیکن اللہ جسے بڑا بنائے اسے کوئی چھوڑا نہیں کر سکتا اور اللہ جسے لانتی بنا دے ہے نا توجہ کہا کہ دیکھئے جناب خدیجہ پہلی زوجہ ضرور ہے بعض نے کہا کہ بیوہ تھی بعض نے کہا کہ متلقہ تھی ماذا اللہ اور بعض نے کہا کہ چالیس سال کا سن تھا ہمارے معتبر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا سن اس وقت اٹھائیس سال کا تھا جب آپ کا اخت جناب کا اخت ہوا کتنے سال کی دی جناب خدیجہ اٹھائیس سال یاد اکھیے گا چالیس سال میں یاد اکھیے گا یہ بنی اقباس اور بنی رمیہ کی بنی رمائی ہوئی بنائی ہوئی تاریخ ہے اب سنیے گا جواب جناب خدیجہ کے حوالے سے نہ جناب خدیجہ متلقہ تھی نہ بیوہ تھی کہا کہ مولانا دلیل کیا ہے آخری مجمع تک کی دھرپور توجہ کوئی دھی متلقہ اور بیوہ نبی کی زوجہ ہو سکتی ہے فاطمہ کی ماں نہیں ہو سکتی سلوات پہ لے محمد آل محمد اس لیے کہ جو نور سیدہ دوسرے نبیوں کے حوالے نہ کیا جائے اور میراج پہ بھلا کے اپنے نبی کے حوالے کیا جائے تو وہ نور کسی عام خاتون کے حوالے نہیں کیا جائے بازیزانِ گرامی ایک ابو طالب ایک خدیجہ جب ابو طالب اس دنیا سے جانے لگے تو ابو طالب نے کہا اے اسلام تو گھمرہ نہ نہ جب ضرورت پڑے گی تم اپنا لال علی تلے حوالے کر رہے ہیں وہ اس کی حوالت کا شہزادی خدیجہ آگے بڑی ابو طالب اگر آپ نے اسلام کو علی دیا ہے تو خدیجہ بھی پیچھے نہیں ہے خدیجہ اسلام کو فاطمہ کربلا کے میدان میں ززا نگرانی یہ خون ابو طالب ہی تو تھا کہ جس نے اسلام کو بچا رہا ہے یہ ابو طالب کا خون ہی تو تھا جو کربلا میں دین کے کام آ رہا تھا پروردگارِ عالم آپ کی توفیقات محضب فرمائے اور میں نے آج کی مجلس کا جو اہم ترین پیغام دیا وہ یہی دیا کہ ہمیں علم سے بابستہ ہونا ہے اور دوسرا اہم ترین پیغام یہ ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ نماز کے وقت کی پابند رکھیں نماز کے وقت کی پابند رکھیں اس لیے کہ نماز انسان کو برائی ہو سائے یہ ابو طالب کا گھرانہ تھا جو کربلا کے میدان میں پہنچا ہے اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں ایسی قربانیاں آج تک کسی نے نہیں دی حسین صبح آشور سے عصر آشور تک قربانیوں پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں پنجاب کے سرزمین پر یہ سالانہ اجتماع ہے اور دوبارہ میں پنجاب پولیس اور پنجاب وقفورڈ کا شکر گزار ہوں یہاں تمام مومنین کی طرف سے کہ اس نے اچھے انتظامات تمہیں کیے ہیں پروردگارِ عالم اس صوبے کو ہمیشہ خوشحال لکھے اور جتنے مومنین یہاں پر آئے ہیں میرے مولا ان کے حاجتوں کو پورا فرمائیں یہ سرزمین گروہ نالک کی سرزمین کہلائی جاتی ہے جب آپ مدینہ اور عراق کا سفر کر کے واپس آئے اور محرم کا پہلا چانم دار ہوا تو گروہ نالک جی نے فرمایا تھا اپنے تمام ششیوں سے اور شاگردوں سے کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنی اپنی بستیوں میں امام حسین کی یاد کو تازہ دھتا گروہ نالک جی کے جتنے بھی ششیے اور شاگرد تھے وہ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے اور ہر جگہ امام حسین کا پیغام لے کے پہنچے لیکن ان شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جو اپنی جگہ بیٹھ رہا گروہ جی نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے کہا کہ امام حسین سے ہمارا کیا تعلق ہے امام حسین تو مسلمانوں کے لیڈر ہے تو گروہ نالک جی نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بہن سے شازی کھانو بس شاگرد کا یہ سننا تھا کہ گروہ نالک کے قدموں پہ آکے گر گیا گروہ جی آپ مجھے کچھ بھی حکم دے میں ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو گروہ نالک نے کہا تھا بس تیری اس زمین کی آواز کا نام ہی حسین ابن علی ہے اگر حسین کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش نہ کرتے تو اچھائیاں برائیوں میں بدل چکی ہوتی برائیاں چھائیوں میں تقدیل ہو چکی ہوتی آج رشتوں کا تقدس باقی نہ ہوتا آج جو انسانیت باقی ہے اچھائی اچھائی ہے اور صبح قیامت تک برائی برائی رہے گی اس میں حسین ابن علی کا احسان ہے اس لیے کہ حسین نے صبح آنشور سے لے کر اثر آنشور تک وہ عظیم قربانیاں پیش کی ہیں چشم فلک نے آج سے پہلے ایسے قربانیاں نہیں دیکھی کون ہے یہ حسین آخری رخصت کے لیے آگئے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین اور آخری رخصت کے لیے آئے اور جب خیمے سے رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ سیدانیوں نے حلقہ بنایا کہا کہ آقا آپ اس کے حلقے کے درمیان سے نکلیے گا تاریخ کرولا بتاتی ہے کہ حسین اس تاریخے سے خیمے سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ایک ایک بی بی کبھی آگے بھاکے دامن تھان لیتی تھی کبھی ان میں کلسون دامن تھانتی تھی کبھی شہزادی زینب دامن تھان لیتی تھی اور جب حسین خیمے سے برامت ہوئے اور زلجنہ کے قریب آئے تو حسین نے دائن دیکھا بائن دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اور ایک مرتبہ دریہ کا رخ کر کے کہا میرے شیر عباس میں نے ایک ایک کو سوار کر آیا لیکن ہائے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ایک نقا کوش بی بی پر آمد ہوئی آقا حسین کو سہارہ دیا آقا حسین زلجنہ پر سوار ہوئے لیکن حسین چاہتے ہیں کہ زلجنہ آگے بڑھے زلجنہ آگے نہیں بڑھتا ہے زبانی بے زبانی میں کچھ کہا سر کو جھکایا حسین نے کیا دیکھا سینے میں سونے والی سکینہ ارے زلجنہ کے قلب سموں سے نفتی ہوئی کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے دھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں اللہ واکمہ آپ کی آوازیں بلد ہو گئی حسین پشتے زلجنہ سے اترے سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ سینے سے نہیں حسین کا سکون سکینہ آقا حسین نے شہزادی زینب کے حوالے کیا حسین سوار ہوئے فوجہ یزیدی کا مقابلے پائے ایک فسیع و ولی خدوہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس جملے بھی تھے یہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا کیا حرام محمدی کو حلال قرار دیا فوج کی طرف سے آواز آئی نہیں کہا کہ پھر مجھے کس جن میں قتل کیے دیتے ہو لشکر یزید کی طرف سے آواز آئی بغزن میں بھی آپ کے بابا کے بغز میں آپ کو قتل کر رہے فرزندہ رسول نے کہا کہ تمہیں مادون ہے کہ تمہارے اوپر میری باتیں کیوں سے انداز نہیں ہوئی کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے پورا ہو چکے ہیں جب حجت خدا حجت تمام کر چکا اب حسین نے ذلف خار کو نکالا حسین نے حملہ کرنا شروع کیا کہتے جاتے تھے تم نے میرے آن کو مار ڈالا تم نے میرے محمد کو مار ڈالا تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا حسین حملہ کرتے جاتے تھے اور حملہ تیز کرتے جاتے تھے اسی حسنہ میں حسین حملہ کرتے کرتے دریا کے کنارے آئے اب باس کے لاشے کے قریب آکے کہتے اے میرے شیر اب باس ارے ذرا اٹھو تو صحیح اپنے بھائی کے جنگ کو دیکھو دادے شجاہ دو اب باس تین دن کا بھوکا اور پیاسا تمہارا بھائی جنگ کر رہا ہے بہت حسین نے حملے کو اور تیز کیا اب آوازیں آنے لگی تمہیں اونو محمد کا واسطہ ہمیں بخش دو تمہیں قاسم کا واسطہ ہمیں بخش دو اے حسین ہم تمہیں واسطہ دے رہے ہیں ہمیں بخش دو بہ حسین نے ایسا حملہ تیز کیا دنیا نے ایسا حملہ نہیں دیکھا تھا حسین تنا تھے ایسا کامیاب حملہ کیا کہ کوفے کی دواروں سے جا کر لشکت ٹکرانے لگا اب فضا میں ایک وقت اب آواز گونجی حسین شجاعت کے جور دکھا چکے اب صبر کے مزید جور دکھاؤ حسین نے تلوار کو نایام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجے پلٹی کسی نے تیر کا وار کسی نے تبر کا وار ارے کسی کو کچھ نہ ملا پتھر اٹھائے حسین کی جانی پھے کے اللہ اکبر حسین پشت زنجنہ پر ڈگمگانے لگے زین کی بلندی سے سرزمین کربلا کی طرف تشریف لائے امام زمانہ میں سلام کیا سلام ہو شہید پر جس کا لاشا نہ زیب پہ تھا نہ زمین پہ بلکہ تیروں پہ مولک تھا حسین نے تیروں کے آسمان سے سرزمین کربلا کی طرف دیکھا ایک دکھیاری ماں سر کے پالوں کو بکھرائے آواز دے رہی تھی آجا میرے لال حسین آجا آجا میرے لخت جگر حسین آجا تیری مان مقتل کی سرزمین کو اپنے پالوں سے ساتھ کیا بہت حسین سجدہ خالق خالق آپ کی آوازیں بلند ہو گئے اتنا بڑا مجمع آیا ہو اور یہ پوری تمہین میں نے ایک روایت کے لیے بیان کی رحمت تمام اب کون سی آنکھ ایسا ہے جس میں آسو نہیں ہو گئی اور کون سا دل ایسا ہے جو مانگ نہیں بنے گا جو حاجتیں مانگنی ہیں وہ مانگ لیجئے اس لیے کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب مسائب بیان ہو رہا ہے کوئی انسان دعا مانگیا تو پروردگار اس کی دعا کو قدیرہ دنائی کرنے گا آپ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں نا میرے مولا ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے کوئی خالی ہاتھ اس طرح سے نہ جائے جناب مختار نے جب شمر کو قید کیا تو شمر سے پوچھا کہ شمر یہ بتا کہ تُو نے کربلا میں کون سے ظلم کی ہے شمر کہتا ہے مختار میں نے تو کربلا میں بہت ظلم کی جناب مختار نے فرمایا کہ شمر یہ بتا کہ کربلا میں سب سے بڑا ظلم کونسا کیا شمر کہتا ہے مختار سننے ہی پا ہوگی مختار کہتا ہے شمر میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ بتا کربلا کے میدان میں سب سے بڑا ظلم کونسا کیا شمر کہتا ہے مختار سننے ہی پا ہوگی مختار کو جلال آیا شمر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ بتا کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا ظلم کونسا کیا شمر کہتا ہے مختار سنو جب حسین سجدے میں گئے نا میں اپنے گھوڑے سے اترا میں نے خنجر کو نکالا مختار میں نے اپنے خنجر کو پتھر پہ کند کیا اور پتھر پہ کند کرنے کے بعد میں حسین کے قریب آیا پشت حسین سے گھتنے کو رکھا میں نے حسین کی ظلفوں کو پکڑا مختار میں نے حسین کی گھردن پہ ایک مرتبہ خنجر نہیں چلایا بار آیا تیرہ بار خنجر چلایا اے مختار جب میں نے حسین کی گھردن پہ پہلی بار خنجر چلایا حسین نے ناما کو آواز دی جب توسری بار خنجر چلایا بابا کو آواز دی جب تیسری بار خنجر چلایا اپنے بھائی حسن کو آواز دی اے مختار اس کے بار میں جب بھی خنجر چلاتا تھا حسین کی آوائے دیتے تھے عباس 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 شمر کا خنجہ چلا سرات کا پانی نے زوجنا سیانیاں چلی خون کی بارش ہوئی فیضا نے آواز کونٹی حسین شہید کر دیئے گئے عابد بیمار نے ہشیبا کا پایا پوپی جان کہی قیامت تو نہیں آگئی شہزادی سائنہ باگے پڑی خینے کے پرتے کو اٹھایا پروردگار یہ منظر کسی بیٹے وہ نہ دکھائے عابد بیمار نے لوگ نیزا کی بلندی پہ بابا کے سر کھلے کھا السلام علیکہ یا حباب دلہ السلام علیکہ یا بنا رسول السلام علیکہ وَلَا وَلَا سبھی حضرات یہاں پہ بیٹھ جائیں اب میری مراد ہے مولانا تصدیق صاحب قبلہ لخنو صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور اپنی تقریریں اول پیش کریں بیٹھ 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 ب صدرات گزاری شیخ بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحی تضاوت فرما کر جس امامزادے کی بارگاہ میں آپ نظران عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں